اسلام علیکم جی انتہائی شرم کی بات ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے چوبیس پاکستان کے شہروں کو یو اے ای جیسے ایک تھکڑ ملک نے بین کر دیا ہے جی کہ یہ وزٹ ویزا پہ نہیں آ سکتے کوئی ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ فورن منسٹری کے لیے شرم آنی چاہیے کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں سوئے میں ہیں آپ ادھر آپ نے بات کیوں نہیں کی آپ نے بتایا کیوں نہیں آپ نے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا ابھی تک چوبیس شہروں کو بین کر دیا ہے اور پتہ ہے کیا کہہ کے بین کیا ہے یہ کہہ کے بین کیا ہے کہ یہ بھیق مانگتے ہیں ادھر آ کے یار لانت کا مقام ہے مجھے بھی یہی لگا تھا کہ شاید واقعی بھیق مانگ رہے ہوں گے لیکن جب میں نے اس کی تحقیقات کی تو آپ کو پتہ ہے کیا نکل ہے پہلے چوبیس شہر سنیں ذرا یہ جو چوبیس شہر بین کی ہیں ان کے نام کیا کیا ہے اچھا جی سب سے پہلے ہے ایبٹ آباد پھر ڈیرہ غازی خان پھر کوئٹا خوشاب ہے مظفرگڑ ہے سرگودہ ہے اٹک ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہے قصور ہے قرآن جنسی ہے نواب شاہ ہے شیخوپورا باجوڑ جنسی ہنگو کوہاٹ لڑکانہ پارا چنار سکردو اتنی سی عبادی ہے چکوال پنجاب کا سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے چکوال میں ہیں ہنزہ کوٹلی ازاد کشمیرہ آگیا جی محمد ایجنسی سائیوال سکر اچھا سنیں مجھے جب تک میں نے یہ چوبیس شہروں کے نام نہیں پڑے تھے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید واقعی پاکستانیوں نے کوئی گڑھ بڑھ کی ہوگی تو انہوں نے کیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اصل حقیقت آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایجنس کے ہاتھوں آرے ہوئے لوگ ہیں کسی کمپنی کا ویزا بتا کے کسی ایسی جگہ کا ویزا بتا کے کہ آپ کی دو ہزار دیرم تنخواہ ہوگی آپ کی پانچ ہزار دیرم تنخواہ ہوگی ان کو وزٹ ویزا پہ بھیج دیا اب ادھر جا کے ان کے پاس جوا بھی کوئی نہیں ماں باپ کا زیبر بیج کے زمین کا ٹکڑا بیج کے گئے ہوئے یہ لوگ ہوتے ہیں قریب اب یہ تو پیسے کما کے ہی واپس آئیں گے جب ادھر جا کے یہ خالی جیب ہوگئے نوکری بھی کوئی نہیں کوئی پوچھنے مالا بھی نہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں کہ میں واپس جا سکوں یا ادھر مجھے کوئی کام لگوا دیں یا انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا لیکن اب یہ کام ہے نا فورن منسٹری کا تحقیقات کریں یہ کون سے ایجنٹس ہیں جو لوگوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ کر رہے ہیں بے وقوف بنا رہے ہیں اور وہ جا کے ادھر پریشان حال ہیں برے حال میں ہیں اوپر سے ان لوگوں نے یہ کہہ کے پوری دنیا کے اندر یہ بلیم لگا دیا ہے کہ جناب یہ بھیق مانگتے ہیں پاکستانی آ کے ادھر کوئی کرنے والی بات ہے اس میں سکردو کا نام جب سامنے آئے نا تو میں نے دیکھا میں ساتھ سے آٹھ دن سکردو میں تھا اور میں نے صدقہ دینا دیا میں اپنی ذات کے ساتھ دعوا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نے ایک صدقہ دینا تھا صدقہ دینے کے لیے میں نے آدھا گھنٹہ ڈرائیو کر کے ڈھونڈا مجھے بندہ نہیں ملا سکردو میں کوئی فقیر ڈھونڈ کے بتائیں مجھے میں چیننج کرتا ہوں یہ یو اے ای والوں کو ادھر آئیں سکردو میں آ کے مجھے بتائیں کون مانگتا ہے ادھر سب سے زیادہ پنجاب میں لٹریسی ریٹ چکوال کا نام لکھ دیا انہوں نے آٹھ دس بیس پچاس سو بندوں کے لیے اور یو اے والوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ سکیم ہوا ہے دھوکہ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ تو اللہ نے تفارن منسٹری پہ یہ لوگ پتہ نہیں کب کام کریں گے ہمارے ادارے ہوش کے ناخل نے جا کے جسٹریفائی کریں ان کو یہ نام اپنے ادھر سے ختم کروائیں ان شہروں کے اور ان کو پکڑیں آپ بھی کوئی کروائی کریں ان ایجنس کو پکڑیں ان ایجنسیوں کو پکڑیں جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستانی پردیس میں روزگار کمانے جاتے ہیں ادھر جا کے بھیک مانگیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پتہ نہیں کدھر سے یہ کلنگ ان کے نام پہ لگا دی اور جو مرضی اٹھ کے پاکستان پہ بولنا شروع کر دیتا ہے کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے پاکستان زندہ بات